مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ انسانوں کو اکثر پیش آتا رہتا ہے مسلمانوں کو خاص کر اور وہ پھر سامنے آ رہا ہے بار بار اس طرح کی فتنے آتے رہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہم بلکل کلیر ہوں جب کوئی ایسا فتنہ کسی کو درپیش ہو اور وہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہوا کہ جب مسئلہ کا زاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ مسئلہ جھوٹا ہے جھوٹ بکتا ہے لہٰذا اللہ کے حکم سے جب صحابہ کو موقع ملا تو مسئلہ کو جہنم واصل کر دیا کیا مسئلہ قذاب کو اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنی زیادہ عزت مقام مرتبہ اور خلافت حکومت اور ان کے صحابہ کو عزت عبرو عطا فرمائی تھی تو یہ ایک لیوکریٹیو بزنس بن گیا ایک اٹریکٹیو چیز بن گئی کہ جس کے پاس بھی جس کو بھی موقع ملے نعوذ باللہ جو اپنے نفس کی پوجہ کرنے والا ہو وہ ایسا کرے کہ کوئی ایسا نعرہ لگا دے کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے ہیں جس سے اسے مال و دولت طاقت حکومت حاصل ہو اور اس بیس کے اوپر نبوت کا دعویٰ کئی لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی ایسا ہوتا رہتا ہے ایسے لوگ جھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر جھوٹ باندنے کی وجہ سے جہنم کے دائی ہوتے ہیں خود بھی جہنم کے رستے پر ہوتے ہیں اور جو کوئی ان کا ساتھ دینے والا ہو وہ بھی جہنم کے رستے پر جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور شورت مل رہی تھی تو اس دور میں مسلمہ نے دعویٰ کر دیا نبوت کا اس نے بھی سوچا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے لیکن اس کا انجام جہنم واصل ہونا ہوا تو ظاہری سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو حکومت دینی ہے امام مہدی کو پروموٹ کرنا ہے تو جب لوگ ان کو دیکھیں گے کہ یہ فیمس ہو رہے ہیں جب لوگ ان کو دیکھیں گے کہ یہ مشکل وقت کے بعد آسانی آ رہی ہے وائرل ہو رہے ہیں ایکسپٹنس اللہ تعالیٰ ان کی بڑھا رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر فتنہ رکھنے والے لوگ فتنہ کرنے والے لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے لہٰذا آج بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ سامنے آ گئے ہیں جو شروع میں اپنے آپ کو ہم سب کا ساتھی بتاتے ہیں یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا امام مہدی کا ساتھی ہونا امام مہدی فیوچر کے امام مہدی ابھی کے نہیں محمد قاسم بن عبدالکریم کا ساتھی ہونا بتاتے ہیں یا ان کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر اپنے گروپس بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اپنی بیس کے اوپر خود دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں یا پھر وہ نعوذ باللہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں تو اسی سلسلے کی اور پھر طریقے بھی وہ اختیار کرتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مستقبل کے امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی اجتماعیت بنائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے انہی طریقوں کے اوپر چلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے لوگ ذرا فالو کرنے لگ گئے جیسے مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتا دیا ہے کہ میں رسول نعوذ باللہ اور پھر لوگ جب اس کے ساتھ ہو گئے تو پھر اس نے خود بھی اسی طرح کی دعویٰ شروع کر دیا نعوذ باللہ جو لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے ہوں تو آج بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے جس میں ایک عورت ہے انڈونیشیا کی جس کا نام ہے سی سسلہ اس طرح سے کچھ نام ہے اس کا انڈونیشیا کی عورت ہے اور وہ اپنا نام رکیہ بتاتی ہے یہ اس کی اس نے یہ فتنہ شروع کیا اور اس کے فالورز میں ایک شخص ہے نصر ابن عابد جو یوکے سے ہے یونائٹڈ کنگڈم سے وہ اور ایک اور شخص ہے اسامہ الطاف جو نوروے سے ہے ان رکیہ کے ساتھ مل کے مطلب یہ اس کا نام سی سسلہ اس طرح سے کر کے کچھ ہے جس نے اپنا نام چینج کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں رکیہ ہوں اور نعوذ باللہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکیہ ہوں جو دنیا میں دوبارہ آگئی ہوں اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے کی سپورٹ میں اس نے نصر کو شامل کیا اور نصر یوکے سے انڈونیشیا پہنچ گیا اور پھر ایک اور شخص سامنے آیا یہ لوگ مل کے سامنے لائے نوروے کا شخص اسامہ الطاف اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے نعوذ باللہ من ذالک اور میں اور وہ یہ کہنے لگ گیا کہ نعوذ باللہ میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نعوذ باللہ من ذالک اور اس کے کلیر الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں جو مجھے مانے گا وہ مسلمان ہے ورنہ وہ کافر ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے طریقہ وہی اختیار کیا ہے جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور الحمدللہ جب بھی میں نے یہ بات کی ہے ساتھ ہی میں نے کلیریفیکیشن بھی دی ہے اللہ کی توفیق سے کہ استخارہ کس معاملے میں ہو سکتا ہے اور کس معاملے میں نہیں ہو سکتا انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو استخارہ کر لیں اور ان کے اس فتنے میں کچھ لوگ مبتلا ہونا شروع ہو گئے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہو چاہے وہ انڈونیشیا کے ہو چاہے وہ دنیا کے کسی اور ملک کے ہو اور انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ استخارہ کر لیں آپ کو یاد ہوگا جتنی جگہ پر بھی میں نے یہ کہا زیادہ تر جگہ پر میں نے یہ ہی کہا کہ استخارہ صرف اس کیس میں ہو سکتا ہے جو دین کے بنیادی اقائد میں سے چیز نہ ہو اگر دین کے بنیادی اقائد میں آپ نے استخارہ کر لیا تو آپ کافر ہو گئے اور کافر کا استخارہ وہی ہے جس کے جواب شیطان کی طرف جاتے ہیں اگر کسی نے نعوذ باللہ یہ استخارہ کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے ہیں یا نہیں تو وہ وہیں کافر ہو گیا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک میں پڑ گیا اور اس نے اسی کی کوئیسٹن کرنا شروع کر دیا تو اب تو ایمان تو نہیں ہے نا اس کے اندر جب ایمان نہیں ہے تو وہ کافر ہے اور کافر کے استخاروں کے جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے آتے اگر کسی نے یہ استخارہ کرنا شروع کر دیا کہ زکاة دینا فرض ہے یا نہیں تو وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے سری احکامات کے معاملے میں شک میں پڑ گیا اب وہ کافر ہو گیا اس کے استخاروں کے جواب شیطان کی طرف سے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیں گے اگر کسی نے یہ استخارہ کرنا شروع کر دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا کہ نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ کسی انسان نے لکھی ہے تو اس کا ایمان چلا گیا وہ کافر ہو گیا اب اس کے استخاروں کے جواب شیطان کی طرف سے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اللہ نبی آبادی کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا اب کسی نے یہ استخارہ کر لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول ہے یا نبی ہے یا نئی نعوذ باللہ منزالک تو اس کا ایمان چلا گیا اب اس کے استخاروں کے جواب شیطان کی طرف سے آئیں گے دجال کی طرف سے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئیں گے لہٰذا انہوں نے یہی طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا اب کسی کو اگر شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص آئے گا حضرت عمر کو بتایا حضرت عبو بکر کو بتایا کہ ایسا ایسا اس کا قدھ کٹ ہوگا ایسا اس کا بودو باش ہوگا ایسی اس کی شکل و صورت ہوگی اور اے ابو بکر اور اے عمر اس سے اپنے لئے دعا کروانا اس کا نام ہوئے ایسے کرنی ہوگا اب کوئی شخص آکے کہہ دے کہ میں ہوئے ایسے کرنی ہوں تو اب مجھے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے حضرت عبو بکر حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگئے کیا کرنا چاہیے حضرت عبو بکر حضرت عمر کو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑ جائیں تو وہ اللہ سے استحارہ کرنے اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر دے کہ یہی وہ ایسے کرنی ہے کہ نہیں آگئی سمجھ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور خاتم النبیین ہونے کے بارے میں نہیں ہے یہ دین کے بنیادی پانچ احکامات کے بارے میں نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پریڈکشن کچھ سائنز کے بارے میں ہے جن کو گیس کرنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے اور ایسے ہی کاموں کے لئے تو استخارہ ہوتا ہے اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میری امت کی عمر پندرہ سو سال سے اوپر نہیں جا سکتی آپ آخر زمان میں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا بیٹا ہوگا میری اولاد میں سے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کی ناکونچی پشانی چوڑی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایک رات میں اصلاح کرنی ہوگی اس سے پہلے اس کی اصلاح نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود گائیڈ کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر کے انصاف کا نظام قائم کر دے گا تو اب اگر آپ آخر زمان میں موجود ہوں دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہو اور آپ کو انتظار ہو کے ایسا کوئی شخص کب آئے گا اور آپ ایسے شخص کی تلاش میں ہوں اور آپ کو ایک شخص ملے کہ جس کی ناک اونچی ہو پیشانی چوڑی ہو ابھی اصلاح نہ ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے خواب میں یا کسی ایسے ذریعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو جو خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہی نہیں ہو سکتی الہام قابل اعتبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سے جیتے جی کلام نہیں کرتا تو اب آپ کو ایسا شخص نظر آ جائے اور آپ کو شک ہو کہ یہ امام مہدی ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کے بارے میں استخارہ کریں گے کہ یہ دنیا کیونکہ یہ ایمان کے بنیادی اسلام کے پانچ ارکان میں سے نہیں ہے اب آپ استخارہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہو سکے تو گائیڈ کر دے گا ورنہ آپ انتظار کریں گے اللہ تعالیٰ جب چاہے اس شخص کو غالب کر دے جب غالب ہونے لگ جائے گا تو پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا یہی وہ شخص ہے یا نہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اللہ کا رسول ہوں اللہ کا نبی ہوں محمد رسول اللہ ہوں یا کوئی اس طرح کی بات کریں اب آپ اس کے بارے میں اگر استخارہ کر لیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایمان کی پہلی شرط کے اوپر آپ نے استخارہ کرنا شروع کر دیا آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو یہی طریقہ وردات ان لوگوں کا بھی ہے جو اسامہ التاف شخص خود کو محمد بن عبداللہ کہتا ہے یہ سی سسلہ نام کی عورت جو خود کو رکیہ کہتی ہے اور نصر ابن عبد جو ان کا سپورٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کو بار بار یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ استخارہ کر لو جیسے ہی آپ استخارہ کریں گے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ کے اندر ایمان نہیں ہے آپ کے استخاروں کا جواب نعوذ باللہ شیطان کی طرف سے آنے لگ جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے گا ویسے ہی آپ کی شکل و صورت بھی رہے گی ویسے ہی آپ چاہیں تو نماز پڑھتے رہیں ویسے ہی چاہیں تو آپ تسبیح کرتے رہیں ویسے ہی چاہیں آپ ناشتہ کرتے رہیں ویسے ہی چاہیں آپ زبیحہ حلال کر کے کھاتے رہیں آپ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں شک ہو گیا تو آپ کا ایمان ضائع ہو گیا لہٰذا تمام لوگ اس سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی شخص خود اپنے موں سے یہ کہہ دے کہ میں امام مہدی یا خلیفت اللہ مہدی یا کچھ بھی ہوں وہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ امام مہدی آخری وقت تک نکار کرتے رہیں گے لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں نعوذ باللہ یا محمد رسول اللہ ہوں نعوذ باللہ یا کوئی بھی ایسا دعویٰ کرے یا کوئی بھی شخص دوسرے کے بارے میں کہے کہ یہ رسول اللہ نعوذ باللہ تو وہ شخ ایسا کہنے والا ایسا دعویٰ کرنے والا ایسے تمام لوگ کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس قسم کا استخارہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے لہذا تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچاتے رہیں اپنے آپ کو سنبھالتے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین بنا کر بھیجائے اس کے اوپر اپنے دل کو مضبوط کر لیں ایسے کسی معاملے میں استخارہ تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے آپ اور فتنے کے دور میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا ان میں مبتلا ہو جائے گا لہذا کسی ایسے فتنے کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھیں جن لوگوں تک ابھی تک یہ بات نہیں پہنچی تھی اور جن لوگوں کا سامنا ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس ویڈیو کے بعد جا کر وہ جو لوگ بعد میں آن لائن دیکھیں گے وہ جا کر سرچ کرنا شروع کر دیں کہ یہ اسامہ الطاف کون ہے محمد بن عبداللہ کون بن کے بیٹھا ہوا ہے اور رکیہ کون ہے اور فلائیں کیونکہ فتنہ ایسا ہے کہ رسول اللہ کے حدیث کے مطابق نظر اٹھا کر دیکھنے والا بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے صرف ایسے تمام فتنوں سے خود کو بچائیں ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسا ایسا شخص آئے گا کہ فبایعوہ ولو حبانا لسلجی جیسے عمر فاروق کو جیسے ابو بکر صدیق کو کہا تھا کہ ایسا ایسا شخص آئے گا اس سے دعا کرانا ایسے یا اللہ آپ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم آخری امت کو یہ بتایا تھا ہم آخری دور کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ایسا ایسا شخص آئے گا اس کا ساتھ دینا تو یا اللہ ہمیں اس شخص سے ملوا دے اور اگر آپ کو کوئی شک پڑے کہ فلان شخص ہو سکتا ہے وہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص امام مادی ہوگا یا نہیں اس کے علاوہ آپ کسی کے نبی ہونے پر کسی کے رسول ہونے پر نعوذ باللہ منزالک یا اسلام کے بنیادی اقائد اور ارکان کے بارے میں بلکل بھی استخارہ نہیں کر سکتے ورنہ آپ دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک ثبت قلوبنا على دینک میرے ساتھ کہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہ اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوای دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوای دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی بت خدا نہیں اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوای دیتے ہیں کہ کوئی فرشتہ خدا نہیں اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوای دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے غلام تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں مریم علیہ السلام تیری غلام تیری بندی تیری مخلوق تھی اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام خدا نہیں تھے نہ ہیں نہ کبھی ہو سکتے ہیں اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ کوئی مال و دولت والا شخص خدای اختیارات نہیں رکھتا تو جس کو چاہے امیر کر دے تو جس کو چاہے غریب کر دے اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اے اللہ ہم گوائی دیتے ہیں رزق نہیں دے سکتا اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ کوئی پیر کسی کو کا علاج نہیں کر سکتا اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ کوئی مال و دولت والا شخص کوئی اختیار والا شخص ہماری زندگی کے اوپر ہمارے معاملات کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا تمام تر اختیارات تیرے ہیں تو جس کو چاہے عزت دے تو جس کو چاہے زلت دے تو جس کو چاہے اولاد دے تو جس کو چاہے مال دے تو جس کو چاہے مشکل دے تو جس کو چاہے آسانی دے اے اللہ تو گوا رہی ہو کہ ہم گوا ہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا اب محمد الرسول اللہ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی جیسا آئے گا نہ کوئی رسول جیسا آئے گا نہ کوئی محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے گا نہ ہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس دنیا کے اندر دوبارہ رینکارکیٹ ہو سکتی ہے دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے یہ تمام تر غیر اور ہندوانہ اور مشرکانہ قسم کی تمام تر یا اللہ جتنی بھی یہ فلسفہ کنسپس ہیں یا اللہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ سب یہ جھوٹ ہیں فساد ہیں تیرے خلاف ہیں اے اللہ اور جو تیرا دشمن وہ ہمارا دشمن اے اللہ تو گوا رہی ہو جو تیرا دوست وہ ہمارا دوست اے اللہ تو گوا رہی ہو اپنے تمام فرشتوں اور اپنی تمام مخلوقات کو بھی گوا بنا دیجئو کہ انہ صلاتی ونسوکی ومحیایہ ومماتی للہ رب العالمین کہ اے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری زندگی ہماری موت ہمارا کھانا پینا ہماری قربانی ہماری زندگی کی تمام تر کوششیں ہماری تمام تر عبادات ہماری اولاد ہمارے ماں باپ ہمارے مال و دولت ہمارے گھر ہمارے کاروبار ہماری ہر چیز للہ رب العالمین تیرے لئے ہے اے اللہ جب تیرا حکم آ جائے تو سب کچھ قربان اے اللہ جب تیری بات آ جائے تو ہر چیز قربان اے اللہ تیرا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تیری محبت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لئے ہر چیز سے بالاتر ہے اے اللہ تو گوا رہیو اور اس گواہی پر اے اللہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں فرما دے اس گواہی پر اے اللہ ہماری آخرت میں بھی آسانی فرما دے اس گواہی پر اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے بچا لے اس گواہی پر اے اللہ اپنی امان میں ہمیں لے لے اس گوائی پر اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیو اس گوائی پر اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی ہدایت دے دے اس گوائی پر اے اللہ ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے دے اس گوائی پر اے اللہ ہمیں تمام فتنوں اور فسادات سے محفوظ فرما دے اے اللہ اس گوائی پر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ایک کوثر نصیب فرمائیو اے اللہ اس گواہی پر ہمیں محمد الرسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائیو اس گواہی پر اے اللہ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائیو اس گواہی پر اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیو اس گواہی پر اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی مسکرہ کر دیکھا کر اس گواہی پر ہمیں آخرت میں بھی مسکرہ کر دیکھا کر اس گواہی پر اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخ روح فرما دے آخرت میں بھی سرخ روح فرما دے آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما دے اور اے اللہ تیرے حساب کتاب سے بہت ڈرتے ہیں اے اللہ اپنے حساب کو ہمارے لئے آسان فرما دیجئے اللہم حاسبنا حسابیں یسیرا اللہم حاسبنا حسابیں یسیرا اللہم حاسبنا حسابیں یسیرا اور اے اللہ اس گواہی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیری تمام تر رحمتیں تیری تمام تر درود تیری تمام تر سلامتی محمد الرسول اللہ اور ان کا ساتھ دینے والوں پر ہو جنہوں نے یہ تیری گواہی یہ تیری بات یہ تیرا کلمہ ہم تک پہنچا دیا اور ہمیں بھی ان کے ماننے والوں میں سے کر دیا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہم اجماعین وعلا کل مسلمین والمسلمات وعلا کل مؤمنین والمؤمنات آمین یا رب العالمین آمین bit آمین with آمین بدا آمین 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 موسیقی